موسیقی سلیمہ حاشمی سن انیس سو بیالیس میں دہلی میں پیدا ہوئی وہ فیض احمد فیض اور الیس فیض کی پہلی اولاد ہیں کوئن میری سکول اور کنیڈ ہائی سکول کے بعد لاہور کالیج برائے خواتین میں تعلیم پائی سن انیس سو باسٹھ میں نیشنل کالیج آف آرٹ سے گریجویشن کی فنونے آلیا میں برطانیہ کی بات اکیڈمی آف آرٹ اور امریکہ میں روڈز آئیلنڈ سکول آف ڈیزائن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی سلیمہ حاشمی پاکستان میں جدید مصوروں کی پہلی نسل سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے استاد فنونے آلیا کی نقاد ماہر تعلیم، منتظم، اداکار، آرٹ کیوریٹر، ماہر نشریات انسانی حقوق کی کارکن اور مصنفہ کی حیثیت سے نام پایا سن 1966 میں مواشیات کے استاد اور اداکار شویبہاشمی سے شادی کی سن 1970 میں نیشنل کالیج آف آرٹس میں استاد مقرر ہوئی جہاں 1995 سے 1999 تک پرنسپل بھی رہی سن 2003 سے 2015 تک بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سکول آف ویجول آرٹس اینڈ ڈیزائن کی سربرا رہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پنجاب چپٹر کی وائس چیئرمن منتخب ہوئی سن 1999 میں گرا قدر قومی خدمات کے سلے میں صدارتی تمقہ برائے حسنکار کردگی سے نوازا گیا سن 2013 میں پنجاب کی نگران صوبائی وزیر بھی رہی آداب پی ٹی وی نیوز کے پروگرام صدننگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خطت میں حاضر ہوں اور آج ہم ملاقات کر رہے ہیں پاکستان کی معروف مصور استاد ماہر تعلیم مصنفہ منتظم آرٹ کیوریٹر انسانی حقوق کی کارکن اور ایز ایف کے کوئی قصر باقی تھی ایک سٹنٹ نگران وزارت کا بھی کریر میں شامل ہے محترمہ سلیمہ حاشمی صاحبہ سے سلیمہ صاحبہ ہمارا میڈم کری کا یہ ہے جو جس شخصیت سے بات کرتے ہیں ان کی جو لائف کے پرٹیکلرز ہوتے ہیں وہ ہم ہماری رفیقے کار ہیں آئیشہ اسلام وہ پڑھ کے سنا دیں ٹھیک ہے تاکہ ہم زیادہ وقت جو ہے وہ اصل جو موضوعات ہیں وہ ہم سے ان موضوعات پہ استفادہ کر سکیں آپ کی پیدائش انیس سو بیالیس اور مصوری کے اعتبار سے یہ برس دو حوالوں سے جانا جاتا ہے آپ پیدا ہوئیں اور اس برس میں امرتہ شیرگل رخصت ہوئیں انیس سو بیالیس میں اور آپ دیلی میں پیدا ہوئیں تھیں اور بچپل دیلی اور شملہ کے بیچ میں گزر ہے اچھا ایسے ایک تاثر سا بنتا ہے کہ شاید آپ کی جب آپ نے مصوری شروع کی ہو تو ان جگہوں کے جو رنگ ہے جو قیفیت ہے وہ آپ کے مصوری میں آئیں گی لیکن ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے مصوری شروع کی تو اس میں تو لاہور کا کھلا پن پایا جاتا ہے آسمان ہیں کھڑکیاں ہیں پرندے ہیں تو کیا وہ تدائی برس جو ہے وہ آپ پہ اپنے رنگوں کے آوازوں کے اتبار سے زیادہ تاثر نہیں چھوک سکے میں کہہ میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی جو آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے ہاں مجھے دلی یاد ہے چار سال کی تھی جب پٹیشن ہو گیا لیکن جو چیزیں یاد نہیں وہ ایک بہت بڑا باغ تھا اور وہاں پہ کھیلنا یاد تھا یہ مجھے یاد ہے شیملہ کے بارے میں تو صرف اتنا یاد ہے کہ وہاں پہ میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی تو میرے اببو کو یہ ڈیوٹی لگائی یہ تھی کہ وہ مجھے سنبھالیں جب میری اممہ ہسپتال میں تھی اور میں بہت زد کر رہی تھی کہ مجھے بسکوٹ کھانے اور مجھے یاد ہے کہ میرے اببا بہت گبر آئے وے تھے کیونکہ انہیں کبھی شاید میں لیے بسکوٹ خرید نہیں اور جو بسکوٹ لے کے آئے تھے وہ ملکل میری پسند کے نہیں تھے تو زد میرے خیال میں اگر پہلی دفعہ میں نے کی تو اپنے ابو سے ہی کی لیکن یہ ہے کہ مصوری پہ اور کیا کیا چیزیں اثر انداز ہوئیں میں بہت حد تک جو گھر میں جس قسم کا ماحول تھا مصوری پہ کتابیں بہت تھی اور وہ میرے ابو کا شوق تھا تو لہٰذا بہت ہی چھوٹی عمر سے وہ میں صفحے پڑھٹا کرتی تھی اور ان میں زیادہ تر تصویریں فرانسیسی جو مصور تھے امپریشنس تھے یا مجھے یہ یاد ہے کہ مائیکل اینجلو کے جو مجسمے تھے وہ مجھے یاد ہیں اور بہت بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی تو میرے خیال میں کہ ایک جو اس سے اثر یہ ہوا کہ کوئی حد نہیں ہوتی اور کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی آپ ہر طرف نظر دوڑا سکتے پھر ہمارے گھر میں جس قسم کے لوگ آتے تھے بہت سارے سیاستدان تھے صحافی تھے مصور بھی آتے تھے شاعر بھی آتے تھے تو وہ ایک اپنے زمانے سے جڑے ہونے کا احساس تھا وہ بہت بچپن سے تھا اور ظاہر زمانے بھی احسے تھے جانکہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں تھیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جن سے لوگ وابستہ تھا لٹ سلٹ ہو گئی تھیں ایک یہ احساس کہ کوئی چیز جو ہے وہ اسی طرح سے بلکہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں دنیا بدل جاتی ہے لوگ بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں اس بات کا احساس بہت بچپن سے تھا اور اپنی زندگی میں یہی کچھ ہوا کوئی ایک تاثر نہیں ہے دوست فرما ہے فیض صاحب کے بارے میں تو بہت عام طور سے جانا جاتا ہے کہ ان کے قریبی رفیق کہلی جی تھوڑے سے کم عمر تھے انور علی کارٹون اسٹ تو فیض صاحب نے بھیج دیا تھا کہیں تصویر آپ نے فرمایا نا کہ زمانہ کیسے بدلتا ہے ابھی پاکستان ٹائمز شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ فسادات شروع ہو گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ سلامت واپس آجائیں انور علی کو وہاں بھیجا ہوا ہے آپ کو بھی اسی طرح کے بہت بڑی تبدیلی سے گزرنا پڑا آپ کے اپنے کام پہ تو بات ہوگی یہ ہماری تاریخ کی بھی مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہو فیض صاحب کا حوالت بار بار آئے گا تو اس میں آٹھ مارچ انیس آق آتا ہے جب ایک رات جو ہے فیض صاحب کو راول پنڈی سازش کیس کے نام سے ایک الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے آپ غالباً آٹھ شہر نو برس کی ہوں گی تو کیسے آپ کو میڈم ایلیس نے جس گھر میں مصوری کی موسیقی کی جہاں خرشی دنور آتے ہوں جہاں شورا بیٹھتے ہوں وہاں پر پولیس والے دھمک آئیں تو کیسے آپ نے اس کے ساتھ کیسے کوپ کیا یا کیسے آپ کو سمح لگیا بلکل سناٹا چاہ گیا کیونکہ ظاہر ہے جس گھر جو سی ایڈی بیٹھی ہو وہاں تو اپنے بھی نہیں قدم رکھتے تو بہت جلدی پتہ چل گیا کہ بھئی مشکل وقت میں بہت بلیر لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور مجھے اب بھی وہ لوگ بہت اچھی طرح سے یاد ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ورنہ تو جس گھر میں اتنی چہل پہل ہو وہ لوگ آتے جاتے ہوں اور پھر ایک دم خاموشی چھا جائے تو ظاہر ہے کہ ایک تو عجیب لگتا ہے پھر آپ سہم جاتے ہیں میری پھوپو آگئی ہمارے پاس رہنے کو ہماری چھوٹی پھو اور ابھی ان کی بیٹری آئے ہوئی تھی گھر پہ سو وہ تھی میری امہ تھی کبھی کبھی میری دادی آتی تھی اور نیزہ اور اور کوئی نہیں آتا تھا جی کچھ لوگ جو رہی آدھ ہیں جو آتے تھے سب سے زیادہ صوفی بلا کیونکہ وہ سامنے ریڈیو پاکستان جب آتے تھے تو چلے آتے تھے پھر اببہ کے کچھ دوست تھے شیر محمد ہم ہی دیکھتے جی بغابر فسر آباد والے بالکل جب لاہور آتے تھے تو آتے تھے ایک حنیف چاچا ان کو ہم کہتے تھے کیونکہ پہلے مجھے میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب ابو جیل چلے گئے تو وہ باقائدگی سے آتے تھے اس طرح کی چند ایک لوگ تھے جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور میرے خیال میں اس کی وجہ سے ایک تو میری امہ کی جو حمد تھی وہ بہت بند گئی اور جو زیادہ مشکل بات یہ تھی کہ میری خالہ جو تھی وہ چند مہینوں پہلے بیوہ ہوئی تھی پچاس پہ امڈی تاسیر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو دونوں بہنیں جو تھیں وہ ظاہر ہے ان حالات میں وہ زیادہ قریب ہو گئیں اور اے خالہ زیاد بہنیں اور بھائی سلمان اور مریم اور سلمہ ہمارے بہت قریب ہو گئے لیکن میری اب بھی میں جب سوچتی ہوں میری والدہ کو میں دعا دیتی ہوں وہ بالکل جس طرح ایک شیرنی جو ہے اپنے بچے قریب رکھتے ہوں اس طرح سے تھی ان کو نوکری کرنے پڑی پہلے جو نوکری نہیں کرتی تھی میارتخاردین نے ان کو پاکستان ٹائمز میں عورتوں کا اور بچوں کا صفحہ دے دیا بلکل بلکل اور کوئی کفالت کرنے والا تو تھا نہیں تو ظاہر ہے پہلے گاڑی بھیچی گئی تاکہ وکیل کا کا جو بوجھ ہے وہ اٹھایا جا سکے اس کے ذریعے اور وغیرہ وغیرہ سو اور پھر ہمارا سکول بدلا گیا کین میری سے ہم ایک میشن سکول میں آئے کنیٹ سکول میں تو انگلیش میڈیوم سے پھر ہم اور دی میڈیوم میں آگئے وغیرہ وغیرہ لیکن میرے خیال میں اب جب میں سوچتی ہوں تو ان حالات نے شاید اس سے زیادہ بہتر پیوریش جو ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ جب دنیا کی اونچنی بہت چھوٹی عمر میں سمجھ لو یہ بھی سمجھ لو کہ دوستی کیا ہوتی ہے کتنے لوگوں میں وہ حمد ہوتی ہے کہ مشکلات میں ساتھ دیں کسی کا جیل جانا ہمارے ملک میں میرے خیال میں کوئی عجیب بات نہیں ہے بعد میں زندگی نے مجھے تیار کیا کہ جب میں نے بہت سے لوگوں کو ان مشکلات کا سامنا کرتے دیکھا تو مجھے بالکل پتا تھا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے سو اس سے بہتر کیا پرورش ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں آپ کے ملک میں آپ کی محلے میں آپ کے شہر میں ان کی آپ آپ تکالیف بہت چھوٹی عمر میں سمجھ لو جان لو تو میرے خیال میں یہ کسی فنگار کے لیے شاعر ہو یا مسور ہو اس سے بہتر کوئی تربیت نہیں ہو سکتی ہے پر آپ نے بہت چھوٹی عمر میں جو اس ملک میں تمثیر کھل رہی تھی اس کو دیکھ لیا فیض صاحب کے خطوط تسریبیں میرے دلیچے میں آگئے اور بھر زفور حسن نے ترجمہ کیا فیض صاحب نے کلم لگایا مہدرما ایلیس کے خطوط بھی آپ تو عبد میں بھی آگئے ہیں انگریز میں پہلے سے دستے آپ تھے میں ماذا چاہتا ہوں اپنی رائے دینے کیلئے ظاہر ہے جس پہ فیض صاحب نے کلم لگایا وہ ان اٹس اون وہ خطوط جو ہے وہ ایک عدوی شاہ پارہ ہیں سریبیں میرے دلیچے میں اور وہ ذرا دوسرے والا ترجمہ تھوڑا کمزور گیا لیکن آپ دونوں بہنیں ساتھ جاتی تھی ساہی وال بھی گئیں ہیدر آباد جانا یہاں سے لاہور سے ہیدر آباد آج جانا مشکل ہے تو ستر برس پہلے کتنا مشکل ہوگا اور پھر کسی دوست کی ہاں ٹھہرنا ہے پھر اببہ سے ملاقات کرنا ہے تو کچھ یادے تو آپ کے پاس بھی محفوظ ہوں گی بہت ایک تو یہ تھا کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ہر دفعہ جب امہ جائیں تو ہم ساتھ جائیں تو لہٰذا وہ تو ہر تین مہینے کے بعد جاتی ہیں ہم لوگ چھ مہینے کے بعد جاتے تھے اور پہلے یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ گاڑی کے کون سے ڈبے میں بیٹھنا ہے انٹر کلاس میں جانا ہے یا سیکنڈ کلاس میں جانا ہے اور کبھی انٹر میں جانے کے پیسے ہوتے تھے کبھی سیکنڈ کلاس میں جانے کے پیسے ہوتے تھے ایک ہمارے جاننے والے تھے جو خانے والے جب گاڑی رکتی تھی وہ جو ہمیشہ یاد ہے کہ وہ ہمارے لئے لنچ لے کے آتے تھے اور بہت اتمام سے ایسے لوگ تھے جو کہ زندگی کی جو تلخی ہوتی ہے اس میں بہت شیری نہیں بھر دیتے ہیں جب حیدہ بات پہنچتے تھے تو وہاں پہ ہوتل تو سوانے میں ہوتے نہیں تھی ڈاک بنگلو میں ٹھہرتے تھے ہم لوگ اور ایک دفعہ تو مجھے بہت اچھی رہی یاد ہے کہ جہاں جو ہمارا کمرہ تھا اس کی دوسرے بیچ میں تھوڑی سی گلی تھی اور پھر دوسری طرف دوسرے کمرے تھے اس میں سوروردی صاحب تھے غالت کر رہے تھے اس کیس کی میرے ابا کے بھی وکیل تھے دفعہ کر رہے تھے تو وہ وہاں پہ تھے اور وہ منیزہ کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ جا کے بڑی لادلی تھی ان کی بستر پہ یوں کر کے جم کر رہی ہوتی تھی تو کچھ ایسی دوستیاں ہو گئیں وہاں پہ بھی ظاہر ہے کسی بچوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے والد کو جا کے ایسی جگہ میں ملیں جہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ میں دشمن تو نہیں کہوں گی لیکن پہرے دار نظر آتے ہیں اور وہ جو بیٹھے ہوتے تھے وہ ایک ایک لفظ سن رہے ہوتے تھے اور میں تو خیر زیادہ تر خاموش رہتی تھی لوگ اب کہتے ہیں اچھا واقعی خاموش بچی تھی تو منیزہ جو تھی جو بھی شخص بچارہ جس کی ڈیوٹی لگی رہتی تھی ان کو ہمیشہ تنگ کرتی تھی اور کہتے ہیں بہت بدتمیز ہیں آپ کے ہماری باتیں سن رہے ہیں ایک وہاں پہ ہیدر آباد میں ایک فیملی تھی برگری فیملی جو کہ جن کی نام اببہ نے نظم بھی لکھی جو انہیں خوش نو بھیجی تو ان کو پتا ہو جاتا تھا کہ ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمیشہ دوپہر کا جور کھانا ہوتا تھا وہ ان کے یہاں سے آیا تھا بہت احتمام سے وہ بھیجتے تھے اور تو اس طرح کے جو بے خیر میں جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو اس لئے یاد رہتی ہیں کیونکہ ان سے آپ کا جو یقین ہے انسانیت پہ انسان دوستی پہ وہ پکا ہو جاتا تھا ان کو پتا ہوتا ہے کچھ بھی حالت ہو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی دوستی کی وجہ سے سخرو ہو جاتے ہیں یا صرف انسان دوستی کی وجہ سے ایک آتھ دفعہ ہمیں اجازت ملی تھی کہ ہم اب جا کے تو ابا کا سیل دیکھیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور حیدرواد میں ظاہر ہے وہ جس طرح کا سما ہے ریتلی زمین ہے اور پودے نہیں اکتے تھے جس کے برعکس جب ہم ساہی جب وہ ساہی آل کیا ہے اس زمانے اس کو من گمری کہتے تھے تو وہاں پہ ابا نے بہت باغبانی کی اور وہاں پہ پودے لگائے درخت لگائے اور حیرت کی بات ہے کہ چند سال پہلے جب میں دیکھنے گئی تھی جب وہ ان کا وہ سو ست سالہ انجشن ہوا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد اب اس سے بھی دس کیارہ ورس ہو گئے بارہ میں ہوا ہے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو میں لگایا تھا وہ بلکل موجود تھا پھول بھی موجود تھے جب ہم گئے تھے تو بہار کا موسم تھا مجھے سویٹ پیس زیاد تھیں کہ انہوں نے ایک جعفری لگائے تھی اس پہ سویٹ پیس لگائے تھے وہ تو خیر نہیں تھا لیکن بہت سے جو پودے جو من نے باغنجا لگایا تھا وہ بھی تک موجود ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یادیں بھی ہیں لیکن کسی حد تک کیونکہ آپ کی شخصیت میں یہ جذب ہو جاتی ہیں تو وہ شاید اور بچوں سے زیادہ ہمارا جو بچپن تھا وہ بہت حد تک میں کہوں گی کہ زیادہ ریچ تھا پلکل تھا پلکل تھا ہم اس کو کیوں نہ کہیں ہم اس کو کیوں نہ کہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت کٹر ڈھال آتے ہیں ہاں تھے پیسے نہیں تھے لیکن بہت ساری اور چیزیں تھی اور میں اپنی اممہ کو دعات دیتی ہوں کہ چاہے ہماری سالگیرہ ہو کوئی اور چیز ہو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ ہمارے کپڑے بہت صاف ستھرے دھولے ہوئے ہوں اور وہ اور میری پھوپو جاتھی وہ سردیوں میں سویٹر بنتی تھی اور اکثر مجھے یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ بھی دیکھو فیض کی جو بچیاں جو ہیں وہ ہمیشہ بڑی ویل ڈریسٹ ہوتی ہیں صاف ستھری ہوتی ہیں کیونکہ اور ان کو گھر کو ٹھٹاک رکھنے کا بھی بہت شوق تھا وہ بلکل اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ بھئی ویٹمن اگر لینی ہے تو ویٹمن ہونی چاہیے خانسی آگئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سائی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنی جو مصیبتیں تھیں اپنے جو مسائل تھے وہ کبھی ان کا اثر ہماری پربرش پہ نہیں ہونے دیا اور ان کے لئے میں خیال میں بہت مشکل ہوتا ہوگا میں نے یاد ہے ایک دفعہ جب ان کی سالگیرہ تھی اور ہم لوگ گئے تھے ہیدر آباد ماما کی سالگیرہ تو ابا نے ان کو نظم دی کہ یہ نا تم چھپا لینا اور اس سے اپنے لئے ایک سوٹ لے لینا اور وہ نظم تھی سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن دینا واہ تو ابا نے کہا کہ ہاں ہاں بلکل میں تو ابا نے کہا کہ بھئی آپ اپنے اپنے لئے سوٹ لے لینا تو کہنے لگے نہیں بچوں کو جوتوں کی ضرورت ہے تم جوتوں تو ان نے کہا نہیں بلکل نہیں یہ تمہارے لئے ہے اور تم نہیں تو پتہ نہیں ابا نے کیا جادو کیا کہ ہمارے جوتے بھی آگئے انہوں نے اپنے لئے سوٹ بھی لے لیا یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مخصر سے وقفے کا جس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام صد رنگ میں محترمان سنیمہ حاشمی سے ہماری گفت کو کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام صد رنگ میں وجات مصود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں مستاد مصود اور آٹھ کی نقاد محترمان سنیمہ حاشمی صاحبہ سے اگر آپ کی والدہ برطانوی اس زمانے کی جو تربیت تھی ٹرن آف دی سنچری کی وہ ان کو نامیدی ہوتی اور وہ ان کے سیاسی نظریات ایسے پختہ نہیں ہوتے جو تھے تو کیا آپ کے خیال میں ایک پاکستان کی اوسط درجہ کی اس وقت کی ماں جب خاندگی کلمل آکے بالا تیرہ فیصد تھی وہ اس طرح سے بچوں کو پال سکتی میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی اس بارے میں کیونکہ میرے خیال میں ہمارے ملک میں جس طرح عورتیں اتنی حمد کر کے اور اتنی کرخت حالات اتنے مشکل حالات کا سامنا کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو پالتی ہیں تو وہ میرے خیال میں کمدر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک میاں کا جیل میں ہونا اور غیر ملکی خاتون ہونا اور پھر پوری ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ بھئی بچے محسوس نہ کریں باپ کی جو کہ وہ ہیں نہیں وہاں پہ غیر موجود ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہے کہ یہ سب میرے خیال میں ان کی سیاسی جو سوجبوچ تھی اس کی وجہ سے مطلب میری اممہ جو تھی انہوں نے کومینس پارٹی سولہ سال کی عمر میں انہوں نے جوائن کر لی اور وہ اس لیے کیونکہ وہ واقعی جو لوگ پسے ہوئے لوگ تھے جو لوگ جو کے لیبر کلاس تھی ان سے حالانکہ ان کی فیملی منٹر کلاس فیملی تھی لیکن ان کو بہت یہ جذبہ تھا کہ بھی جن لوگوں کے مشکل حالات ہیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے خیال سے یہ ایک جو کال مارکس نے جس طرح سے ایک تصویر کھینچی تھی کہ بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کلاس سٹرگل کا اور اس کے بعد پھر ایک ایسا نظام قائم ہو جس میں انصاف ہو تو میری امہ کا بہت اس پر ویلیف تھا اور ان کا خاندان بالکل اس بات سے تفاق نہیں کرتا تھا لیکن بہت باغی خیالات کی وہ خاتون تھی اور میرے خیال میں ان کے سیاسی خیالات کی وجہ سے ہی ان کی دوستی ہوئی والد سے اور پھر مشکل جو حالات تھے ان کا بھی سامنا میرے خیال میں انہوں نے اس طرح ڈٹ کے اس لیے کیا کہ ان کے سیاسی خیالات جو خیالات تھے ان میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ڈھیلی پڑ جائیں یا کوئی کمپرمائز کر لیں اور میں نے تو ان کو ہمیشہ بڑے ڈٹ کے تو آثورٹی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھا اور سنا اور میرے خیال میں بہت سارے بیچارے پولیس والے ہوں گے جن کو میری امہ برسی اور جن کو ڈانٹ پڑی اور مگر بہرحال انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھئی آپ نے خاموش نہیں رہنا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھول جائیں کہ فیض صاحب اپنے اہد کے اقبال کے بعد سب سے بڑے شاعر تھے اور صحافت میں ان کا کردار تھا اور نانا کہتے ہوئے بھی ان کا اہم سیاسی کردار بھی تھا اس ملک کے جو سیاست کے خد و خال تھے اس سے تھوڑی دیر کے لیے یہ علاق کر دیا جائے تو باپ کے طور پر آپ کو بتانا پڑے کہ آپ کے والد جو تھے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ فیض صاحب کی ذات میں ذرا بے نیازی کا انصر تھا اور والدہ بھی جو ہے وہ ڈسسپلن والا پہلو ذرا زیادہ تھا بلکل نہیں دوست تھے اور چونکہ اس بات کا ان کو پورا احساس تھا کہ سکول جانا کم سے کم میرے لئے تو بہت مشکل تھا نیزہ کو دل جسپی تھی دوستوں گوستوں سے مجھے بلکل نہیں تھی تو میرے لئے تو ہر صبح جو تھی ایک مسئیبت تھی کہ اچھا مجھے سکول جانا ہے کوشش میں یہ ہی کرتی تھی کہ وہ بہانہ کر لوں میری اممہ مجھے تیار کر کے تو کر دیتی تھی میں ہمیشہ اس سے کہتی تھی میرے تو پیٹ میں درد ہے تو مجھے بھیجا جاتا تھا جاؤ اپنے ابو سے پوچھو تو میں جاتی تھی کیا بات ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے سکول نہیں جانا نہیں جانا چاہا مک جاؤ لہذا میں تو بری ہو کے آجاتی تھی اس عدالت سے اور سو ہمیشہ انہوں نے نرمی بڑھتی میں کبھی بھی انچی ہواس سے بات نہیں کی اور دوسرا جو لوگ کم جانتے ہیں ان کا جو سینس او ہیومر تھا مزاق میں جو ان کی طبیعت میں تھا ایک انصر بہت زیادہ وہ ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ ہمیں لگتا تھا کہ بہت مزاق کا خیز ہے ان کو بھی لگتا تھا ایسا کہ بھی بہت خیز ہے اور سب سے زیادہ مزاق وہ اپنا ہوا تھے تو لہذا ان کو ہم گھر میں کوئی اتنا زیادہ سیریس لی لیتے بھی نہیں ایک دو دفعہ میں گئی تھی ان کے ساتھ ایک دفعہ میں ایک مشاعرے میں گئی تھی میں خالے بند سے آلکھو کیا کہ مجھے ملکو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے مگر میرے خیال میں سے آلکھ ہوتا تو لوگوں نے اس طرح سے ہے کہ بہت اس طرح سے لوگ تپاک سے ملے اور لوگوں نے بچ بچ تھے کہ ان کو خیر مقدم کیا اور پھر ان کے قصیدہ پڑھنے شروع ہوئے جب ان کو سٹیج پہ وہ آئے وغیرہ جس میں بچ شرم آ جاتے تھے اور ساتھ چکا لیتے تھے تو وہ اتنا اور ان کی نظر جو میرے ساتھ ملی تو انہیں یوں کر کے کیا اور پھر بعد میں جو ہم واپس آ رہے تھے کہتے ہیں کس کے بارے میں یہ سب بات نہیں کر رہتے ہیں میں کہا مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں یہ کر رہتے ہیں مطلب پتا تو تھا وہ اہم آدمی ہیں لیکن یہ کہ وہ ہمارے والد ہیں اور ان کو بلکل ویسے ہی ایک جمہوریت جو ہے گھر میں اس کے سلسے میں ان کا بھی ایک ووٹ تھا میرا بھی ایک ووٹ تھا میں بھی بہن کا بھی اور ماں کا بھی ایک ووٹ تھا سب کچھ جو ہے مجورٹی کے حساب سے بات چلتی تھی یہ چیز کے بھئی ان کی اہمیت کتنی ہے ہاں وہ چھوٹی عمر سے اس بات کا اس طرح سے احساس ہوا کہ میں دیکھتی تھی کہ ان کی ان کی شائری کا اثر لوگوں پہ تو پھر لگتا تھا کہ اچھا ہمارے اببہ خاص سے جادوگر قسم کے انسان ہیں کہ جب وہ اور وہ نہ بھی ہوں کیوں مجھے یاد ہے جب ان کی جب وہ جیل میں تھے اور ان کی پہلی کتاب وہاں سے مجموع آیا دست سبا اور اس کیا اس کا ایک ہوا تھا تو وہ میں نے سوٹ ووڈ پہن پیا اور میں بانٹ رہے تھی اور پھر میں دیکھ رہے تھی میشہ میں یہ عمر کوئی نو سال کی ہوگی ساڑھے نو سال کی ہوگی گیارہ آپا ترپن میں آگئی تھی دست سبا یہ پہلی تو ان کی جیل کی دوران آئی تھی جی ہاں دوسری پھر وہ زندہ نہ ماں پاہ رہا ہے تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں پہ کتنا اثر ہو رہا ہے تو میں کافی بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے کہ آنکوں میں آنسو تھے تو اس سے میں نے کہا کہ نہیں ملے بہت شاید کوئی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جن کی اوپر لوگوں کی اوپر اثر ہوتا ہے تو پھر یہ ایک سوچنے کی بات تھی چھوٹی سی بچی کے لیے اور پھر یہ بھی کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں لوگ ہمیں ملنا نہیں شاہتے کیونکہ ہمارے حالات بڑے مشکل ہیں لیکن پھر یہ بھی لگا کہ نہیں کوئی بات نہیں شاید یہ سارے جو حالات ہیں یہ چونکہ ان کی گرف سے باہر ہیں تو اس لیے ہے یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو وہ والد کا ہونا الگ چیز تھی گھر میں ہمارے دوست تھے اور ان سے کوئی بھی بات جو ہے وہ ڈسکس کی جا سکتی تھی بہت سارے اصول ایسے تھے جن کا انصاف سے تعلق تھا جن کا انسان دوستی سے تعلق تھا اور وہ آپ نے انہوں نے کبھی کوئی لیکچر نہیں دیا کبھی کوئی وعاظ نہیں کیا وہ آپ کی سمجھ میں آگئے کیونکہ وہ ان کا عمل کافی تھا ان کی شخصیت میں تھا میری امہ کے بھی شخصیت میں تھا کہ بھئی پیپل آر کریئیٹڈ ایکول اور لہذا آپ اپنے ملازم سے بھی اسی طرح سے عزت سے پیش آئیں گے جتنا کہ راہ چلتے ہیں انسان کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے بزرگوں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے تو یہ چیزیں کہہ کے نہیں آپ کی شخصیت میں ہوتی ہے یہ ہو جاتے ہیں یہ نہیں ایک دوکٹرینیٹیٹڈ یہ جاتے ہیں آپ کی شخصیت میں ہوتی ہے شاید ایک خاتوم استاد اتفاق سے وہ بھی غیر ملکی آنا مول کا احمد اور آپ کو اپنے کالج کی تعلیم کے ابتدائی برسوں میں ان سے بھی کچھ لیکچر سننے کا موقع میاں بلکل تو آنا مول کا احمد کا بلکل ظاہر ہے اور طرح کا پروفائل تھا بلکل بلکل ظاہر ہے آرٹ کی بات زیادہ اور کچھ آپ پہ کچھ یاد ہے کس طرح کی اثرات محتب ہوئی اور وہ کس طرح سے اپنے طالب علموں کو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا باقاعدہ ایک سکول تو بنا ان کے فالوس کا پاکستان میں بلکل انا مول کا اور میری والدہ جو تھی وہ لندن میں ایک دوسر کو جانتی تھی اس سے پہلے کہ آنٹی مول کا یہاں پہ آئے so they knew one another اور بلکہ میری امہ بتاتی تھی کہ جب وہ اپنی جب ان کی پنجاب یونیورسٹی میں ان کا انٹریو تھا نوکری کے لیے تو ان کے پاس ایسے فارمل کپڑے نہیں تھے تو میری امہ کا ایک سوٹ لے کے گئی تھی اور میری امہ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اس کے بعد اسی سوٹ میں سو گئی اور کیونکہ مول کا مجھ سے زیادہ موٹی تھی تو میرا سوٹ خراب ہو گیا لیکن ان کی دوستی بہت تھی اور بلکہ جب فورٹی سیون میں جب ہم مری میں تھے میری امہ ہمیں سری نگر سے ہم دونوں کو لے کے آ رہی تھی واپس تو آنٹی مول کا اور زہرہ ان کی بیٹی جو تھی ہم سب لوگ اکٹھے ریل گاڑی میں واپس آئے پنڈی سے لاہور لاہور میں کرفیو لگا ہوا تھا اور با کے پاس چونکہ پاس تھا پاکستان ٹائمز کی وجہ سے تو ہمیں گھر لے گئے تو آنٹی مول کا ہمارے پاس ہی رہی اور تو ان کی دوستی رہی ساری عمر اور آنٹی مول کا جو تھی ان کا بہت ہی چونکہ مزاج جو تھا بہت تیکھا تھا بہت زیادہ ہو سب ان سے ڈرتے تھے تو لیکن میری والدہ بالکل ان سے نہیں ڈرتی تھی کیونکہ ان کا بھی مزاج خاصہ تیکھا تھا لوہے گلوہ کاٹ رہا ہے تو ان کی دوستی بھی بہت تھی کبھی میں نے ان کو ویسے لڑتے نہیں سنا دیا دیکھا لیکن وہ میرے خیال میں مول کا میری اممہ سے لیکچر لے لیتی تھی وہ ان کو جب کبھی ان کو ڈانٹ نہ ہوتا تھا تو وہ ضرور مول کا کو ڈانٹ دیتی تھی تو ان کو میں ہمیشہ ہمیں دیکھا جب وقت آیا کالج جانے کا تو وہ لاہور کالج میں تو ہم نے میں نے فائنانٹس لیا تھا اور وہ ہم ہسٹری آرٹ کے لیکچرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی جاتے تھے تو لہٰذا وہاں پہ ان کے لیکچرز ہم نے سنا وہ بہت اچھی استاد تھی ہسٹری وہ بہت اچھی پڑھاتی تھی اور میرا ان کی چونکہ جس طرح سے جو ان کا ویژن تھا پینڈنگ وغیرہ کے بارے میں میرا بالکل اس سے مختلف تھا تو جب وقت آیا کالج جانے کا ایف اے کے بعد تو میرے والدین نے ان سی اے کا انتخاب کیا کیونکہ وہاں پہ جو نئے پرنسپل آئے تھے سپانر برگ میں دونوں والد اور والدان والدہ دونوں بہت ان سے امپریس تھی پروفیسر سپانر برگ جو کہ شاکر علی سے پہلے تھے تو اور ان نے بلکل طرز تعلیم بدل دیا جو میو سکول کا تھا بلکل مارڈن کر دیا باو ہاؤس کی صورت پہ تو این امال کا بہت مہراز ہوئی کیونکہ خیال تھا کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے اور بلکل نے مجھے بہت ڈانٹا وانٹا بھی تو میں تو میں نے چونکہ یہ جو نیا نظام تھا انسیے میں سمجھ گئی یہ بلکل ایک انقلابی طرز تعلیم ہے اور مجھے میں بہت زیادہ اسے امپریس بھی ہوئی اور مجھے عشق ہو گیا اس قسم کی سوچ سے اور اس طرز تعلیم سے کیونکہ میں سمجھ گئی یہ بیس ہی صدی کا روخ ہے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ایسا نہیں تھا وہ ابھی کسی اور زمانہ میں تھا وہاں ایک جپارٹمنٹ تھا یہ پورا ٹیمپل تھا تو وہ ایک بالکل تبدیلی تھی تو وہ کافی نرازتی لیکن بہرحال دوستی تو دوستی رہتی ہے وہ قائم رہی اس کے بعد پھر میں ولایت چلی گئی پڑھنے کے لئے آجے ولایت جانے سے اگر آپ اجازت دیں مداخلت کی معافی یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مخصر سے وقفے کا جس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام صد رنگ میں محترمان سنیمہ حاشمی سے ہماری گفت کو قصصہ جاری رہے گا پروگرام صد رنگ میں وجات مصود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں مستاد مصور اور آرٹ کی نقاد محترمان سنیمہ حاشمی صاحبہ سے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو فیض صاحب کو 11 پیس پرائز دینا تھا اور آپ کو آگے جانا تھا سکول آف آر بات میں آرٹ اکیڈمی میں تو آپ اکٹھے گئے اور وہاں آپ کی پابلن جرودہ سے بھی ملاقات ہوئی وہاں جو ہے وہ فیض صاحب کو آنر کیا گیا یہاں پہ اس کے خلافی داریے لکھے گئے کیسا وہ تجربہ تھا چونکہ میں نے کئی دیور سوچتا رہتا تھا کہ ایلہ صاحبہ کو ہونا چاہیے تھا فیض صاحب کے ساتھ تو یہ صاحبزادی پھر باب میں پتا چلا کہ چونکہ اتفاق سے آپ کے ساتھ پر انگلینڈ تو یہ ہو گیا وہ جو کوئی چالیس پنتالیس دن آپ نے اس سارے اس میں گزارے فرمائیے کہ آپ کے تاثرات کیا تھے سکسٹی ٹو کا سویت یونین پہلے تو یہ بات تھی کہ بھئی ہم بحری جہاز سے گئے یورپ اور کیونکہ اببہ اسے پہلے بیمار رہے تھے تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ہوای سفر مت کریں اور تو یہاں سے اٹلی گئے میپلز وہاں سے پھر ہم روم گئے اور روم ہم بزریعے ریل گاڑی موسکو گئے جو کہ ایک عجیب و غریب سفر بھی تھا اور میرے خیال میں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سمانے میں اس قسم کا سفر کیا ہو اور وہ جو ڈبے تھے جو کہ مختلف جگہوں پہ رکھتے تھے اور دوسری ریل گاڑی سے جو رکھتے تھے اس میں بہت سارے چیزیں دیکھیں مثلا اس سمانے میں یوتھ فیسٹیول ہونے والا تھا ہیلسنگی میں اور اسی وقت الجزائر جو ہے وہ آزاد ہوا تھا اور ہماری ٹرین میں کم سے کم دو سو نوجوان آلجیرینز جو تھے لڑکے اور لڑکیاں یوتھ فیسٹیول میں جا رہے تھے اور راستے میں جہاں جہاں پہ وہ ریل گاڑی رکھتی تھی تو لوگ ان کو ان کا استقبال کیلئے کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو میں نے ابو سے کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں تو میں ریل گاڑی میں چلتی 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 وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں میں چونکہ بہت غور سے ان کی جو آزادی کا جو پورا سٹرگل تھا اس میں میں اس کو میں فالو کرتی رہی تھی ان کے جو لیڈران تھے ان کے میں نام سے ان کی زندگی سے بہت خوبی واقف تھی میں نے بتایا کہ میں جبیلہ ابو پاچا کی بڑی اس کو جو زمانے میں تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ بھی یہ پاکستانی لڑکی آگئی اور ہمارے جدد جلد کے بارے میں اس کو سب کچھ معلوم ہے کہ غیر ملکی آئیکانز کو کرتے ہیں اپنوں کو نہیں اتنا پہتا ہاتھ جتنا باہر باروں تو اتنے وہ حیران ہوئے اور انہیں پھر بچھار کر دی سوالوں کی اور یہ وہ بہت تو وہ ایک بہت ہی ملے کم سے کم میں نے واپس آکے پھر ابو کو بتایا کہ میں اس طرح سے ملی اور یہ اس طرح کر کے لوگ تھے تو وہ بہت خوش ہوئے بکر ظاہر ہے ان کو یہ بہت دلچسپی تھی اس میں تو ایک تو وہ ایک یہ پہلی دفعہ زندگی میں میں اتنا عرصہ میں نے اپنے والد کے ساتھ گزارا اور ایک چیز تو میں سمجھ گئی کہ وہ بالکل میری والدہ کے بغیر ہلپلس بی بی تھے کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ سب چیزیں ان کی چاہے ان کی جرابیں ہو چاہے ان کی بنیان ہو چاہے کہ ان کی ٹائی ہو وہ ہر چیز کو سلیکے سے رکھتی تھیں اور ان کو بالکل نہیں پدا تھا کہ میری چیز کہاں گئی کیا ہوئی تو میں اس دوران اس پورے سفر تھا ان کے ساتھ جو یہ وقت گزارا ان کی جرابیں دھوئیں ان کی بنیانیں بنیانیں خدمت کرنے کا موقع ملا اور مجھے احساس ہوا کہ میری اممہ ان کے لئے کیا کچھ کرتی تھی کیونکہ وہ تو بینیان سے ان کو پتہ نہیں ہاں ان کو شوق ضرور تھا کپڑوں کا بھی اور اچھے جوتوں کا بھی لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ لے لیتے تو پھر ان کو نہیں پتہ کرنا کیا ان کے اصل میں پریارٹی جو ہے ذینی شعوری وہ ڈیفرنٹ تھیں سو وہ وقت بہت دلچسپ تھا پھر ہمیں انہوں نے رائٹرز یونیور نے ہمیں بھیج دیا تھا آرام کرنے کے سوچی بھی تشیف لائے ہوئے تھے اس وقت سکسٹی ٹو میں اچھا پھر ہمیں تو سوچی سوچی میں پابلو نیروڈا سے ملاقات ہوئی وہاں پہ وہ اور ان کی بیغم اور ایک اور بھی لینن پریس پرائز وینر تھی جو ان کا تعلق لاتن امریکہ سے تو ہم سب لوگ ایک ہی جگہ میں تھے ایک ہی جگہ میں تھے نیروڈا اظہار ہے کہ آپ ایک نوجوان کے طور پہ دیکھنے تھی ان اسٹیبلشت انٹرنیشنل پویٹ آگو بلکلی ایک 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 بلکل وہ ویشیس تھے یا ریفلیکٹیو تھے میڈیٹیٹیو تھے چونکہ فیسہ آپ تو دوستوں میں کھلتے تھے اگر وائز ریفلیکٹیو تھے نہیں جو تھوڑا بہت ندر ظاہر اتنا اس سان سے نہیں دیکھ میری عمر بھی 18 سال کی تھی مگر یہ مجھے محسوس ہو کہ ایک تو یہ کہ ان کو بڑی ایک دوستانہ ان کا رویہ تھا مطلب ان کی جو گفتگو ہوتی تھی ان کی بیغم جو مات الدا تھیں ساتھ وہ اور دو تین لوگ ہمیشہ ہوتے تھے اور بازی ہوتی تھی بیچ کی اوپر نہ بات ایک شام کو ان نے اببا کے لی دعوت دی تو ہم لوگ گئے ان کی بیلکنی پہ انہوں نے سب احتمام کیا ہوت تھا اور بہت میں اس بات کا لکھا بھی ہے چودویں کا چاند تھا بہت خوبصورت سما تھا اور سوچی تھا محسن بھی بہت اچھا تو وہ انہوں نے اببا سے کہا درخواست کی کہ آپ تھوڑا اپنی کلام سنائیں تو پھر وہ اببا نے سنائے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ان سے کہا آپ سنائیں تو دونوں شاہر جو تھے اپنی اپنی زبانوں میں ایک دوسرے کو اپنا کلام سنا رہے تھے ہمارے جو انٹرپریٹر سنی وہ ٹرانسلیٹ کر رہی تھیں جیسے شام ڈھلتی گئی آپ خود سمجھ سکتے تو انہوں نے دونوں جو ٹرانسلیٹر تھے اس لیے انٹرنیشن ہی کافی ہے پہن جاتی ہے دونوں جو نرودہ جو تھے سپینش میں سنا رہے تھے اببا اردو میں ہمیشہ مجھے یاد رہے جب آپ بات آٹ اکیڈمی میں گئی وہاں کی وائف آپ بات سے بھی ملاقات ہوئی یہ تجربہ کیسا رہا شوائب صاحب اس وقت لنڈن سکول اف اکنومکس میں اکنومکس پارل ایک سال کے لیے آئے تھے روائل اکیڈمی اور ڈرمیٹک آٹ تو وہ اتفاق سے ایک ہی وقت میں تھا اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے تھے لنڈ سکول اکنومکس ہو گئے تھے جب ہم لوگ کی شادی ہو گئی تھی اور لنڈن دوبارہ گئی اب بی بی سی برل سی بھی وابستہ رہی اور آپ نے تدریس بھی جب ہم بعد میں گئے جو ہم لنڈن میں اس وقت مقیم تھے شویب اور میں وہ تو خیر معلوم ہے کہ فیض صاحب نے ان سے سب پنجابی سمدھیوں والی لکی رہی کے چوا کے اگرچہ وہ صرف اس لیے تھا کہ ایک فرمالیٹی اور اہل گھرانہ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ سب آپ کی رفاقت کو چھوپا کوئی ایک خوبی جو شویب صاحب کو سم اپ کرتی ہو بکر اس جو مینی ڈیمینشن سی ہی 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 جنروسیٹی جنروسیٹی لیکن ڈیمین چی مطلب اس جنروسیٹی کا ایک جو لفظ ہے اس کو آپ ہر ہر اپلیکیشن میں ہر معنی میں ہر لے سکتے ہیں بلکل بجا فرمائے آپ ساٹھ کے بلکل آخر میں انسیہ میں پڑھانے آگئی تھی لیکن یہ جو وقت آپ نے انڈر میں گزارا اس لحاظ سے کہ پہلے تعلیم پاتے ہوئے اور پھر کام کرتے ہوئے بہت ہی فلاتم خیز تھا عورتوں کی حقوق کی تحریک سیور رائٹس مومنٹ چال رہی ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک نئے دھڑے پہ جا بہت پور امید تھے ہم انسیہ میں جب آپ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طالب علم کے طور پہ ساٹھ کی دہائی میں جب آپ خاص طور پہ آٹھ کی تعلیم پا رہی تھی تو کیا زین العاب دین جیمنی رائے کا ذکر اسی شد امت سے ہوتا تھا جیسے استاذ اللہ بخش کا یا عبد الرحمن چکتائی کا یا فاصلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا آپ کی observation کیا ہے دیکھیں جب ہم لوگ خاص میں انسی میں پڑھ رہی تھی تو اس سمانے میں تو یہ تو تیہ تھا کہ ہمارے ملک کا مشرقی حصہ ہے وہ فنون لطیفہ میں ہم سے کہیں آگے ہے اور ایک تو یہ ہے کہ کیلکٹا سکول کا بہت وہاں پہ اور شانتین اکیتن کا بہت اثر تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں اتنا مستند نہیں تھا میو سکول آف آرٹ تھا ضرور لیکن میرے خیال میں پارٹیشن کے بعد وہ بلکل ایک کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس قدر وہ قدامت پسند ہو گیا تھا وہاں پہ کوئی جان نہیں تھی اور یہ تو میں نے سکول میں جب میں پڑھتی تھی میں دو تین دفعہ وہاں پہ نمائشوں پہ گئی تھی اور وہ کسی اور ہی صدی میں رہ رہ تھے سپورنبک کے آنے کے بعد اس میں جان پڑ گئی اور بہت ایک تجریدی قسم کا روجان پیدا ہو گیا شاکر علی بھی واپس آگئے تھے یورپ سے اور وہ بھی ایک موڈرنس آدمی ایک دم وہاں لاہور میں جو لاہور آرٹ سرکل کی حل چل تھی وہ اس کی وجہ سے بہت کچھ ہو اور ان لوگوں کا پھر ظاہر ہے کہ جو ملاب تھا یا دوستیاں تھی وہ مشرقی پاکستان کے مصور اور آرٹسٹ وں کے ساتھ تھی اور یہ تیہ تھا کہ وہ زیادہ آگے ہیں ہم سے اور زین العابدین تو خیر ان کے ساتھ اببہ کی بہت زیادہ قربت تھی ہمارے گھر آکے رہتے تھے اور ان کی وجہ سے ان کے آنے جانے سے اور وہ چونکہ ان سی اے کے بورڈ پہ تھے پیشاو یونیورسٹری کے فائنس رپارٹمنٹ کے بانی تھے اس کی ویسے احساس یہ ہوتا تھا کہ بھی ان سے بہت کچھ سیکھنا تو فاصلے بلکل نہیں تھے بلکہ میں کہوں گی رائٹرز آرٹس میوزیشن میں بہت قربت تھی فاصلے سیاسی تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ظہور الاخلاق جو مجھ سے سینئر تھے ان نے کئی دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ بھی اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہمارے جو منگال کے آرٹس ہیں ان سے کچھ سیکھنا ہے تو اور ان کا انفرنس بہت زیادہ تھا میرے خیال میں کہ اگر یہ الہدگی نہ ہوتی تو بہت ہی ایک نئی قسم کی سوچ یوں کہ دونوں کی آپس میں گفتگو کے نتیجے میں پیدا جن کی گیلری تھی راول پنڈی میں اور ان نے بہت سارے نصوروں کو مشرقی پاکستان سے دعوت دی وہاں پہ ہم جا کے دیکھتے تھے ان کا کام تو وہ ہم اس قسم کا فرق یا دوری بالکل محسوس نہیں کرتے تھے یہ سیونٹی ون کی بات ہے محترمان سلیمہ حاشمی آپ کے علم کا سمندر جس قدر وسیع ہے ہمارے پاس سوالات کا ذخیرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے اور وہ ایک گھنٹے کی تنگ نائے میں قید نہیں کیا جا سکتا تو ہم اسی سلسلے کو گفتگو کو اگلے پروگرام تک لے کے جائیں گے پی ٹی وی نیوز کے وہ ناظرین جو صدرن میں سلیمہ حاشمی کی گفتگو سنے تھے میں ذاتی در پیم کا شکر اوزار ہوں اور اطلاع یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کا اگلا حصہ جا وہ آپ کل اتوار رات دس بس کے پان منٹ پہ دیکھ